اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم عمران علی مدینہ منورہ سے اور آج ہم مسجد نبوی سے صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں جیسے ہی تھوڑا سورج اوپر آیا ہے تو نکلے ہیں اس طرف سامنے مسجد بلال کی طرف یہاں پہ جو ہے ہم نے دیسی ناشتہ کرنا ہے کیا ناشتہ کرنا ہے اور میرے ساتھیں سب سے پہلے بتا ہوں عمران بھائی اور اس طرف ہے زائد بھائی زائد بھائی کیا حال ہے بھائی جان آج پانچ سال پورے انہیں آلیں فرسٹ ٹائم فجر کے بعد ناشتہ ادھر کرنے آئے پانچ سال کے بعد نہ کرو اسٹا چلے بھائی آج پانچ سال کے بعد ان کو ناشتہ کرواتے ہیں ناشتہ کرنا ہے دیسی دیسی ناشتہ پاوے ہو حلوہ پوری ہو خمیری کیا بولتے ہو نانو لاہوری نانو چلے جی دیکھیں سب سے پہلے تو اس طرف چلیں جو مارکیٹ ہے پہلے آپ کو مارکیٹ کا ویو دکھاتے ہیں مارکیٹ میں اس وقت کیا کیا چیز ہے اور کتنے کی مل رہی ہیں اور بعد میں چلتے ہیں اس طرف جہاں پہ آپ نے دیسی ناشتہ کرنا ہے پہلے ناشتہ کرتے ہیں بعد میں مارکیٹ ویزر پہلے وہ مارکیٹ ہے بعد میں ناشتہ ادھر ہے نا اچھا چلو اس لیے تو ڈبل ڈبل آنا جانا پڑے گا میں نے کہا کہ چلو ناشتہ کریں گے پھر آنے جانے میں ناشتہ حضم ہو جائے گا یہ بھی بات ہے پر ٹائم کی کمی کی وجہ سے تھوڑا ٹائم کم ہے کئی اور بھی جانا ہے وہ آپ اگلے لوگ میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف اور اس کے بعد ہم چلیں گے ناشتہ کی طرف اور وہ سرپرائز ہے جہاں جانا ہے وہ بہت بڑا سرپرائز ہے جہاں جانا ہے ہم نے اس میں ایک سال سے تیاری لگی ہوئی ہے اس کی پر وہ جو جگہ ہے کسی نے پہلے کور نہیں کیا کسی نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا ہے مارکیٹ لگی ہوئی ہے آگے کی طرف وہاں چل کے دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کیا کیا چیزیں مل رہی آپ کو بھی چل کے دکھاتے بھلال ٹریفیکٹ پس گئے بھائی اس طرف رہی مزیدی بھلال اور ہم نے جو ناشتہ کرنے جانا ہے وہ اس طرف جانا ہے اس وقت آپ سامنے دیکھ سکتے ہوگی جنت بکی والا گیٹ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ مارکیٹ ہوا کرتی تھی اس وقت یہاں پہ وہ مارکیٹ نہیں ہے جو اوپن مارکیٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ دونوں سائٹوں پہ دکانے لگی ہوئی ہوتی تھی یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے تو چلتے ہیں بھائی آگے دیکھیں ہو سکتا ہے آگے کچھ ہو نہیں تو اور مارکیٹ نہیں ہے وہاں بھی چلتے ہیں آ جائے بھائی جے رہی مزید بھلال ہم یہاں سے آئے ہیں مارکیٹ کا کوئی عطا پتہ ہے نہیں کافی دکانے بند ہیں یہاں پہ لوگ کبوتروں کو دانہ دے رہے ہیں اور کبوتروں کو اڑا بھی رہے ہیں اس بچے نے سامنے جو ہے اس نے اڑا ہے اور یہاں پہ اتنے سارے کبوتر ہیں ہر جگہ اور ہر طرف آپ مزید بھلال یا مزید نبی کی چاروں طرف جائیں گے تو بہت سارے کبوتر آپ کو ملیں گے تو لوگ آکے دانہ دیتے ہیں یہاں پہ کبوتروں کو تو یہاں پہ بھی مارکیٹ ہوا کرتی دی کچھ مارکیٹ سے دکانے آگے کی طرف بھی ہیں پر اس وقت ہم نے جانا ہے ناستہ کرنے آگے کی طرف تو وہاں پہ چلتے ہیں ناستہ کرنے کے لئے یہ دیکھیں گے بچہ خیل رہا ہے تو بھائی جان یہاں تو کچھ نہیں ملا صرف امران بھائی کہہ رہے ہیں کبوتر ملیں تو پہلے چلتے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا کہ پہلے ناستہ کریں تو چلتے ہیں پہلے ناستہ کرنے کے لئے اور ناستہ کرنے کے بعد پہ چلتے ہیں سعید شہدہ وہاں پہ بہت ساری مارکیٹیں لگی ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں صبح صبح بڑا رش ہوتا ہے وہاں پہ تو چل کے وہاں پہ دیکھتے ہیں سعید بھائی تو چلیں پہلے چلتے ہیں جو بات ہے جو بات ہے تو پہلے چلتے ہیں بھائی ناستہ کرنے کے لئے تو آپ کو دکھاتے ہیں آج دیسی ناستہ کہاں مل رہا ہے اور کتنا ہی کا ہے اور کیسے مل رہا ہے یہ رہا مسجد بلال سامنے سے ہم آئے یہ پورا راستہ بند تھا تو اندر سے نکلیں یہاں سے اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہو جائیں گے تو بہت ساری شاپس اور بہت ساری دکانیں آگے جو پاکستانی ناشا گیر ساب سے دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے اوپر لکھا ہوا بھی ہے پاکستانی ریسٹورنٹ تو اسی لائن میں اور بھی بہت سارے ہوتلیں وہ بھی دکھاتے ہوئے چل رہے ہیں ویسے ہمیں شارٹ کٹ یہ تھا یہاں سے ہم اندر چلے جاتے اور ہم نے جانا ہے اس طرف سے کہ آپ کو یہاں کا بھی ماحول دکھاتے ہو جائے تو یہ رہا طریق سلطانہ سامنے رہے مسجد بلال اور مسجد نبی بھی اس طرح بھی سامنے مینار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہاں پہ جو ہے خجوروں کی شاپس بھی ہیں اور کچھ نئے ہوتل بھی کھلے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہو جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے باہر جو نیا پاکستانی ہوتل ہے تقریباً اس کو ایک سے دو مہینے ہوئے ہوں گے کھلے ہوئے مطام نور تیبا یہاں پہ بھی کافی سارے لوگ بیٹھے ہمیں جانا ہے آگے کی طرف وہاں پہ پیچھے یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں مخابض حلویہ تلکاکی یہاں پہ آپ وہر قسم کے بریڈ آئیٹم جو ہیں روٹیاں بریڈ ہر چیزیں یہاں پہ ملتی جائیں گے جی بھائی بھائی ناشتہ کیلئے جا رہے ہیں آگے چلو چلو مجھے پتا ہے بھوک لگی ابھی کہاں پھر ہیں بھائی ابھی تو پھرنا تھا پر مارکٹ نہیں ہے ابھی ابھی کہاں گھومیں ابھی تو گھومیں ہی نہیں ہے وہ مارکٹ بند تھی ہے مجھدر آگے ابھی باقی ہے گھومنا بھائی چلو 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 بھائیوں کو بھوک لگی ہے بھائی تو یہ رہی سامنے کجور کی دکانیں بھی ملیں گی آپ کو ہم بالکل ناشتہ کے قریب پہنچ چکے اس وقت سکتباک کے بالکل پیچھے ہیں یہاں پہ آپ سامنے دکانیں دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پہ لیکن ہم نے جانے تھوڑا سا آگے وہ چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ سامنے رہا ہوتل یہاں پہ ملے گا آپ کو تیسی ناشتہ بریانی ہوسیں یہاں پہ میں نے ایک دفعہ بریانی کھا کے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا اور یہ رہا سکتباک یہاں پہ بھی صبح صبح میں لوگ بیٹھے ہوں ان سامنے اور یہاں پہ رہا آپ کو ہر قسم کا دودھ ملے گا اونٹنی کا بھی ملے گا گائے کا بھی ملے گا بکری کا بھی ملے گا تو بھائی آپ نے اونٹنی کا دودھ پینا ہے صبح صبح بھائی تھوڑا ہس لو کسی بات پہ اچھا ہس لو بھائی ہس لو وہ میں نے کٹ دیا وہ میں کٹ دوں گا بھائی جس بات پہ ہس رہے ہو چلیں دی کیا بلنے اونٹنی کا دودھ پینا ہے صبح صبح نہیں یار میں شام میں نہیں پیتا اچھا آپ نے بھائی نہیں اونٹنی کا بس ہمیں دیسی والا ناشتہ کروائیں ناشتہ کرا دیں چلیں بھائی اس کے لئے ہم آئے ہیں ایدار چلیں دی وہ ناشتہ کرا دیں تو وہ رہا سامنے بلکل دروازے پہ ہم پہنچ چکے بریانی آہو سے سامنے یہاں پہ ملے گا ہمیں دیسی ناشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ بنا بھی رہا ہے تو چلتے ہیں آگے کی طرف پر ایک بندے کا انتظار ہے راستے میں ملا ہے وہ آئے تو پھر آگے چلتے ہیں اللہ کرے آجائے مارکٹ تو ہمارے کو نہیں ملیا بندہ مل جائے بندہ مل جائے یہی بڑی بات ہے یہ رہا ہے بیتر بریانی بریانی ہاؤس اور ٹیسٹ آپ کراچھی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آمیلیٹ بن رہا ہے اور آمیلیٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ دیکھیں گے حلوہ پوری سامنے بن رہی ہے تو پیڑے یہاں پہ بنے ہوئے تو یہاں پہ جو ہے یہ حلوہ پوری کی طریق ہوئی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب یہ پیڑے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ زبا زہست پاکستانی آدھا کیا بھائی کیا بات ہے کیا نام ہے آپ کا نا نا نی آپ کا یہاں پہ حلوہ پوری بنا رہے ہیں علی بھائی علی بھائی کب سے بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ بہت سال ہوگئے ہمیں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ کافی سال ٹائم ہو گیا ہے ان کو تو یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں اور بالکل بھائی آپ کے بناتے ہوئے ہمیں جو ہے پاکستانی آدھا کیا ہے ماشاءاللہ زبا زہست ایک ہی ہے یہ آگئی ہی دوسرے پائیوں کے ساتھ یہ والے پراتھے یہ والے پراتھے دیں گے پائیوں کے ساتھ پیڑے یہاں پہ بنے ہوئے جو ہے پوری تیہر ہو کے بہار آ چکی ہے کیا بات ہے جی بھی وزی ہمارے پائے آ رہے ہیں پائے نکالے جا رہے ہیں یہاں پہ اور خلوہ یہاں پہ رکھا ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی آئیں گے چنے یہ رہے جو چنے کیا بات ہے یہ ایک پلے ڈوک کر دیں یہ بن رہے ہیں پراتھے ہمارے زبردست کیا بات ہے وہاں پہ تھی پوری ہے اور یہاں پہ پراتھے ماشا اللہ پاکستان میں یہ چیزیں بڑی جو ہے ہم میس کرتے ہیں اور اس وقت یہاں پہ آپ کو مدینہ میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی جو پاکستان میں دیسی ناشتے اور دیسی چیزیں ہوتی ہیں مدینہ کی کسی بھی گلی میں آپ جائیں گے تو اسے بہت سارے ہوتل آپ کو مل جائیں گے جس پہ آپ کو دیسی ناشتے اور دیسی چیزیں یعنی پاکستانی چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ملیں گی یہاں پہ آگے ہلوہ پوری اور یہاں پہ آگے پائے اور چنہ اور یہ بھائی صاحب جو ہے پہلے ہی شروع ہو گیا اتنی بھوک لگی تھی بھائی ہم کو آپ کو وہاں بھی جانے نہیں دے رہے تھے یہ بہت بہت جائے میں گیا تھا وہاں پہ ریکارڈ کرنے کے لیے پراتھے ہوں کے اور یہاں پہ جو ہے بھائی صاحب شروع ہو گیا ہمیں تو بھائی اب بتائیں کیسے ہاں ماشاء اللہ بہت جائے اور آپ کو صحیح ہے اب شروع یہ ہے جب تک کھائیں گئے تب تک پتر جائے گا جب تک قتم ہوگا چلے بھائی تو صحیح بھائی دیسی ناسٹا آپ کو ہے نا تو بھائی میں بھی کھانا شروع کرتا ہوں کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں کھانا یا ناسٹا کیسے تھے اس دیسی ناسٹے کے بعد آگئی چائے اور چائے کے ساتھ ہمارے پرانے دوست ملے ہیں علی گل بھائی کیا حال ہے بھائی تینکیو الحمدللہ کہا تھے اتنے دن بس سے اپنے کام میں مسلم کے تھے آج آپ سے مشکل سے ملاقات ہو گئی راستے میں وہ بھی راستے میں وہ بھی الحمدللہ جا رہا دیکھا عمران بھائی صبح 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 پکڑنا اس کو عمران بھائی کو نہیں تو مشکل سے ملتا ہے بھائی چلے جی بڑی مہربانی تینکیو آپ نے جوائن کیا ہمیں تو ناشتہ کسا لگا آپ کو بہت زبادہ ماشاءاللہ بہت زبادہ تینکیو آپ نے اس سے ملاقات بھی ہو گئی اور ساتھ میں ناشتہ بھی ہو گیا شکریہ شکریہ بڑی مہربانی چائے دیکھیں اور ہم بھی چائے پیتے ہیں چائے پینے کے بعد پھر چلتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ان کا یہ گھسے میں بندہ ہے یہ بندہ تھوڑا گھسے میں چل سن ہو گئے سن ہو گئے بھائی گھسے میں نہیں ہے ناشتہ کر کے نکلیں اب چل رہے ہیں کہاں پہ سہید و شہدہ پہ ویلکم بیک ٹو دی ویلوگ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا جیسے آپ نے کلپ میں دیکھا ہے کہ میں جو ہے سہید و شہدہ پہ جاؤں گا شام کو پہنچا ہوں یہاں پہ لیکن ایک ہفتے بعد تو بیچ میں تھوڑے کام تھے اور کاموں میں بزی ہو گئے ایک ہفتے بعد ہم یہاں پہ پہ پہنچے تھے اور وہاں پہ جو ناشتہ کیا تھا اس کے بعد ہم چلے گئے تھے وادی فرہ اس کے دو پارٹ آپ نے دیکھ لیا ہوں گے اور اس وقت میں آیا ہوں یہاں پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے اس وقت اور یہاں پہ کافی ساری عوام آئی ہوئی ہے اور چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں گروس بھی آتے ہیں گروپ کس طریقے سے آ رہے ہیں کس طریقے سے جا رہے ہیں کس طریقے سے ان کو بسز یہاں پہ لاتی ہیں تو وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک نہر ٹائپ جو بہر رہی ہے وادیل عقیق سے آتی ہے یہاں پہ جو بارشوں کا پانی جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ جمع ہوتا ہے اور یہاں سے جاتا ہے سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو کبوتر کتنے اس سے نہا رہے ہیں پانی میں اور اپنا مزا کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ہے رہے جی کیا بات ہے جناب اور بلکل اس کے پیچھے اس طرف ہے سعید شودہ اور سامنے را جبل رومہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگ وہاں پہ ہیں میں نے گاڑی ادھر پار کی ہے تھوڑا دور اور یہاں پہ بھی آپ گاڑی پار کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے پارکنگ آپ کو نہیں ملے گی کبوتروں کے ساتھ بچے کھیل لیں سامنے یہ والا جو پانی ہے لوگوں نے کسی نے خرید کے وقف کر دیا اور اس کو بولا ہے کہ پھری میں یہ لوگوں کو دیتا جائے تو پھری میں یہ لوگوں کو دیتا جا رہا ہے آگے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے وہاں سے چائے چائے یادنی اور یہاں سے جب بھی آتا ہوں میں چائے لازمی لیتا ہوں تو یہ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور باقی کبوتروں کو دانہ دے رہے ہیں لوگ یہاں پہ یہاں کا محول اور یہاں پہ رش کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے کتنی زیادہ رش ہے ماشاءاللہ اور اوپر پہاڑ پہ بھی دیکھیں کتنے زیادہ لوگ چڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے نیچے بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں سامنے اس کا نام ہے چائے مدینی مدینہ کی چائے یہ آگئی چائے اور چائے کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد سید شہدہ کوئی بینچ وگرہ دیکھیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں سامنے یہ رہی آگے بھی کافی کھالی ہیں اور کافی فیملیز بھی بیٹھے ہوئی ہیں تو فلال ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں چائے کا مزا لیتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے کی طرف چائے پینے کے بعد میں آگے نکل چکا ہوں اور یہاں پہ آپ دکانیں دیکھ سکتے ہیں شاپنگ کے لیے بہت سارے آپشن ہیں یہاں پہ کھانے پینے کے بھی بہت سارے آپشن ہیں بچوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی آبائے وگرہ اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ شاپیں کل شے تین ریال ہر چیز آپ کو تین ریال میں مل جائے گی اور دو میں بھی لکھا ہوا یہاں پہ وہی چیزیں جو حرم کے پاس ہوتی ہیں حرم کے قریب ہوتی ہیں جو اور یہاں پہ بھی وہی چیزیں ساری تو اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائے بہت ساری چیزیں خجوریں بھی آپ کو ملیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں بھی زیارت بھی کر سکتے ہیں یہ رہی محضر ساید شہدہ یہاں پہ ایک شاپ ہے جو مختلف چیزیں یہاں پہ بیچ رہے ہیں جس میں خاص طور پہ جانے مازے ہیں وہ اندر تسپیہ بھی ہیں چل کے دیکھتے ہیں کون سے چیز کے تینکی مل رہی ہے میں نے ان سے پہلے ریٹ پوچھ لیا تھا کچھ لیڈیز یہاں پہ کھنی دی شہدت 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 بھائی یہ کتنے کتنے کی بتایا آپ نے یہ دس ریال یہ بیس ریال یہ پہنتیس ہے اور یہ چالیس ہے یہ رہے جی چالیس وف والے مونٹے اور باقی یہ رہے مدینہ کے بنے ہوئے اوکی یہ کتنے کتنے کی چار امیم پہنتیس پہنتیس چون چولیس اوکی 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 یہ رہے ساٹھ اور یہ پہنتیس پچاس کھائے سے دیتے ہیں اور یہ رہے نوے یہ سارے نوے کہیں ہیں یہ ایک سو چالیس ماشاءاللہ یہاں پہ بخور رکھے ہیں اور بخور جو ہیں بیس بیس ریال کے ہیں یہ والے اور یہاں پہ جو ہے قرآن بھی رکھا ہوا ہے ڈیجیٹل قرآن اور یہاں پہ سپیکر وغیرہ مل سکتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ جو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سیٹ رکھا ہوا ہے ڈیٹھ سو ریال کا اور یہاں پہ یہ جو ہے نوے ریال کے دے رہے ہیں تو اس میں کچھ مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اگر یہ تسبیح دیکھیں گے یہ تسبیحوں کا کتنا بتایا تھا آپ میں پانچ ریال یہ والی سارے دس والی کونسی ہے یہ والی دس ریال کی ہے یہ پچیس ہے یہ دس ہے اور یہ پانچ ریال کی ہے اور یہ دیکھیں جناب تو مختلف یہاں پہ چیزیں رکھیں اس کے علاوہ جو ہے پرفیومز وہ والی سامنے ہیں اور یہ والی جو ہے فریشنر اس کے علاوہ بھی جو ہے روم سپری وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ رکھیں ہیں اچھا یہ کیسے ساپ سے دیتے ہیں یہ آتر کے شیشی کا ہے ساپر یہ پندرہ پچیس اور یہ بڑی والی پینتالیس پینتیس یا پینتالیس پینتالیس تو یہ رہی پینتالیس باقی مختلف چیزیں یہاں پہ رکھیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے یہ کیا آبایا تھا جبا تھا کیا تھا یہ لیڈیس کے لیے کتنے کی ہے یہ پچیس پچاس تو بھائی یہ پچاس ریال کی ہے اور مختلف اور بھی یہاں پہ رکھیں جو آپ کو ڈیزائن چاہیے جو آپ کو کلر چاہیے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بڑی مہربانی شکریہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے لگے ہوئے کھلونوں پہ کھلونے کے چکروں میں اور یہاں پہ یہ بس تیس ریال کی ہے بیس ریال کا یہ ہے اور وہ بھی بیس ریال کے اندر میں لے گئے باقی ان کا میں نے پوچھا نہیں ہے یہ بھی تک کے لیے بیس ریال کے اندر ہے باقی یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں خجوریں بھی آپ کو ملیں گی اور یہ جانماز ہے جو بیس ریال اور دس ریال کے اندر ہے لوگوں کا رش دیکھ سکتے آپ سامنے کتنے تعداد میں یہاں پہ لوگ کھڑے اور اس کے بلکل اکس میں دیکھیں گے پیچھے کی طرف یہاں نہیں تو پھر چلتے سامنے اس خیمے کی طرف اس خیمے کی طرف دیکھیں یہاں پہ بھی لوگ زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ ہر وقت جو ہے خانہ بڑھتا رہتا ہے ابھی چل رہے ہیں اس طرف اور یہاں کے پیشے کا منظر آپ کو دیکھاتا ہوں جو آگے ہم پیچھے کی سائیڈ پہ اور پیچھے کی سائیڈ کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں بسز بھی سامنے کھڑی ہیں اور یہاں پہ جو ہے بہت ساری شاپس آپ کو ملیں گے اور یہاں پہ صبح کے وقت زیادہ رش ہوتا ہے صبح کے وقت مجھے آنا تھا یہاں پہ لیکن میں نہیں آ پایا تھا لیکن اس وقت بھی آ کر آپ دیکھیں گے تو اس وقت بہت زیادہ رش ہے اور اس گراؤنڈ میں جو ہے اس وقت گاڑیاں یعنی جو بسز زوار کو لے کر آتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ کھانی آگے سامنے لوگوں کی تعداد کا اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ سامنے ماشاءاللہ اس طرف مسجد نبی سامنے آپ کو مینار نظر آ رہا ہوں گا آگے کی طرف یہ سامنے دیکھیں تو بہت زیادہ گروپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور صبح کے وقت پہ یہاں پہ بہت زیادہ گروپ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہی بریفنگ دیتے ہیں کیونکہ کفار اس طرف سے آئے تھے اور جو بھی جنگ وغیرہ ہوئی تھی اس میدان میں ہوئی تھی اس کے بعد اس طرف چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ تھے اس طرف تو یہاں پہ سارا گروپ کھڑے ہوکے وہ بریفنگ دیتے ہیں اور یہاں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آئے تھے کس طرف سے آئے تھے سامنے دیکھیں اور زیادہ گروپ آ رہا ہے اس وقت شام کے ٹائم میں کچھ صبح کے ٹائم پہ آتے ہیں کچھ سام کے ٹائم پہ آتے ہیں لیکن صبح کے ٹائم میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس طرف پارک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں خیمے کی طرف اور خیمے کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کیا مل رہا ہے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے کبھی چاول کبھی سال اور کبھی کچھ بڑھتا رہتا ہے اور لوگوں کے لیے کھلا رہتا ہے ہر وقت مجھے نہیں پتا کہ ہفتے کے ساتوں دن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن میں جب بھی آیا ہوں یہاں پہ کھانا بڑھتے ہوئے دیکھا ہے کھانے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ چائے بھی کریں یہاں پہ گلاس بھی رکھیں آپ نے چائے جو لینے ہیں آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں ہم بھی جو ہے ایک کپ لے لیتے ہیں چوائے کریں اسی طریقے سے لے کے آپ سائل پہ جا کے بیٹھ کے پی بھی سکتے ہیں سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے کافی سارے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور فیملیز بھی بیٹھی ہوئے ہیں کھانے کا جو ہے اس طرف سے ہے لیکن اس وقت جو ہے کھانے کا نہیں ہو رہا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کھانے کا وقت نہیں ہے اس وجہ سے کھانا نہیں باٹا جا رہا ہے یہاں پہ جو ہے لوگوں کو فطیر اور پانی دیا جا رہا ہے کھانے کا وقت نہیں ہے اس لیے جو بھی تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کا حساب کتاب ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ تھا دیسی نافتہ صبح کا اور اس کے بعد جو ہے سعید شودہ پہ میں نے آپ کو شاپنگ کا دکھایا لوگوں کا رش دکھا ہے یہاں پہ اس وقت بھی بہت زیادہ رش ہے اور اس وقت جو ہے سورج بلکل نیچے آ چکا ہے اور مغرب کی آزان ہونے والی ہے تو ہم بھی چلتے ہیں نماز پڑھنے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اگلے ویڈیو تک مجھے دے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ